السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے پہلی ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے توبہ اور استغفار کے فوائد رسک میں کشات کی اور تنگدستی سے نجات دیتا ہے اللہ پاک آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں اچھی بات پہلانا بھی صدقہ جاریہ ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد قیس سگیل صاحب کی چینل کا لنکھ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویڈیو کریں توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں اگر انسان توبہ کرتا استغفار کرتا تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس فیس کی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں چلی آئیے اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا استغفار کرتا ہے تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوں گا توبہ استغفار کا اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ استغفار اپنے گناہوں پر بھی بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے پہلا فائدہ توبہ کا یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اس کے طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں پسندیدہ لوگ ہیں اور اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت میں دو سو بابیس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اللہ توبہ خبول کرنے والوں کو رجوع کرنے والوں کو گناہوں سے پلٹنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو صاف ستر رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ محبوب پر رکھتا ہے پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو ایک انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے اللہ رب العزت خوران نے فرماتا ہے سورة تہا سورة نمبر بیس آیت نمبر بیسی اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَى وَآمَنَا وَآمِلَ صَالِحًا سُمَّحْتَدَى سن لیجئے کیا فرماتا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں لِمَنْ تَعْبَى جو میری طرف رجوع کرتا ہے جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی پہلی شخص معافی کے لئے وَآمَنَا وَإِيمَانْ وَآمَلَ صَالِحًا اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں توبہ کر لیا مطلب نئے آکاؤنٹ کھولنے کی جازت مل گئے مجھے گناہ کرنے کی توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعْبَى کہ وہن لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پر جم جائے اس معاملے پر جائے تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ اور پانچہ فائدہ چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا تیسرا فائدہ توبہ کا ہے اللہ غم سے نجات دیتا ہے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے مشکلوں سے نجات دیتا ہے چوتھا فائدہ تنگ دستی دور کرتا ہے سبحان اللہ ہم دے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے یا توبہ استفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی اسے اللہ نجات دیتا ہے اور پانچہ فائدہ توبہ کا ہے مانو اب وہ کیا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے غم بھی دور ہوتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے روزی سمجھتے ہیں آپ رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوں گا گمان میں نہیں کیا ہوں گا فہم میں میں نہیں لائے ہوں گا آئیے حدیث اس طرح سے ابودعوت کی روایت ہے تینوں فائد ایک ہی حدیث میں آتے ہیں پہلا جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو اپنے نفس میں لازم کر لیتا ہے پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے ہر غم سمجھتے آپ آج کونس ہیں نا جو انسان ہیں جو غم زدہ نہیں ہیں پریشان حال نہیں ہیں بتائیے مجھے وہ کہہ سکتا کہ مکمل طور سو فیصد خوش ہوں ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہ پریشانیاں ہیں ہمارے پاس پریشانیوں کا حل تعبہ اور استغفار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پر اس کی فضیلت یہ ہے دوسرا ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے اور تیسرا صرف تنگ دستی اور کشادگی سے تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو سوچا بھی نہ ہوں یاد رکھیں کیا فائدہ ہے استغفار اور طواب روزی میں برکت ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوں گا ہر غم سے نہ جا کوئی کہتا میرے گھرے بیماری ہے میں غم زدہ ہوں استغفار کی کسرت کیجئے کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگستی ہے استغفار کی کسرت کیجئے کوئی کہہ رہا ہے مجھے مالہ دولت کی کمی ہے استغفار کی کسرت کیجئے تو صحیح آپ دیکھئے اللہ کسی رہا پہ لیتا ہے اور کوئی کہے مالہ دولت کا برکت نہیں ہے استغفار کیجئے اس لئے کہ اللہ نے مال دولت کی برکت چھنی نہ ہوگی رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے مال تو تعداد کانٹیٹی وائز بہت ہے لیکن دل کہاں سکن میں ہے استغفار نہیں کر رہے ہیں استغفار کی کسرت کیجئے استغفار کو معامل بنا لیجئے تین عظیم فائدہ ایک ہی حدیث میں رہا ہے استغفار کے غم سے نجات تنگ دستی سے کشادگی کی طرف اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے ساتھ چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے محل میں اس لئے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آج جن کی بیٹے کو گرفتہ دشمنوں نے پکڑ لیا اور نہ صرف پکڑا قبر ملی کی بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پہر باندی وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے وہ ماں اور باپ دونوں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقفار کی کسرت کرو استقفار کرو وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے استقفار کی خوب کسرت کی اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوڑ گئی جب بیڑیاں ٹوڑ گئی تو میں پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا لوہی کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بیڑیاں ملتے لوہی کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب خیدی کو خید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی یاد رکھی ٹوڑ گئی میں پریشان ہوا اور ایک اونٹ میں نے پکڑا ایک اونٹنی میں نے لی اور اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے اب چونکہ مجھے تو جان مچانے تھی میں نکل گیا اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے والدن خوش ہوا اٹھے والدن سے ملاقات کی اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے گا کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے استغفار کی برکت دیکھی بچہ واپس آ گیا ہر غم تھا نا بیٹے کے گھمنے کا اللہ نجات دی دی بیٹا واپس دے دیا پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کا کیا کرے چونکہ بھاگنے کے لئے میں نے دشمن کی اونٹ نہیں لی تھی نا جان بچانے کے لئے جو اونٹ نہیں لی گئی تھی وہ ان کی نہیں تھی دشمن کی تھی اور کہا وہ ایک نہیں وہ اونٹ نہیں کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغر سوچے گی ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان کو سارے اونٹ دے دی بیکی نا ایک تو نجات ملی استغفار سے اور دوسرا رزقی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی ہے پھلے کتنے فائدے نہ استغفار کی آئیے استغفار کی اور فائدے سنگی چھئے چھٹا ساتوہ آنٹ پہ نوہ فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے اس لئے چار فائدے رکھ رہا ہوں چھٹا فائدہ بہترین اللہ موصلہ دار بارج برساتا استغفار کی کسرت سے اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کسرت سے اور توبہ کی کسرت سے اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کسرت سے اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے رزق ذریعہ بنا دیتا ہے استغفار کی کسرت سے اللہ رب العزت نے سور نوہ سورہ نمبر اکیتر آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ میں فرمایر کہا نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے وہ کہتے ہیں قل تو استغفر ربکم انہو کان غفارہ اے میری خوام اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لئے تم شرک جیسی برے جرب میں جو ہے پھسے ہو اپنے رب سے معافی مانگو تو انہو کان غفارہ تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کریں گا اس گناہ کے لئے بھی اور تمام چیزوں کے لئے یرسل سمع علیکم مدرارہ اور جب تم توبہ کروں گے تو آسمان سے مصلہ دار بارج برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے یرسل سمع علیکم مدرارہ کس وجہ سے ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کروں گے تو آسمان سے بہترین مصلہ دار بارج برسائیں گا پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہیں مال میں دیکھیں مال کا سیدھا لفظ ہے رسک کا لفظ ہے رسک میں مال اولاسب آتا ہے وَيُمْدِدْ تمہیں بڑا ہوا دیں گا مالی وَبَنِينَ مال میں روپی اور پیسے میں اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے ہے نا انسان کیا چاہتا ہے اپنے لئے تو کہا تم چاہتے ہونا رب سے اولاد اور لڑکے تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے تو جو لوگ بے اولاد ہوں استغفار کی قسرت کریں بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی قسرت کیجئے چونکہ نوہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایمان کے بعد استغفار کروں گے تو بارش برسائیں گا مال و دولت میں اضافہ کریں گا اولاد ہتا فرمائیں گا تمہارے فرمائیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا اور تمہارے لئے بہترین باغات تمہیں اثر کر دیں گا اور صرف باغات نہیں بہترین نہرے جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو پانی والی کھیتی ہے تمہیں اتا فرمائیں گا چار فائدہ دیکھیں استغفار کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے بارش کا بہترین برسنا دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ اولاد میں اضافہ اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے دسوہ فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستدر حاکم کی دوایت آپ نے فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داکھ بڑھ جاتا ہے ایک سپوٹ آ جاتا ہے اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اسپوٹ مٹا دیا جاتا ہے وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے صاف کر دیا جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو وہ داکھ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے وہ دھبہ دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کے وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر لیکن آج گناہ کرنے کے بعد ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ہے نا اس لئے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو جاتا ہے ویڈی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ